بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوینٹس میں ہوں آپ کا ماتھمیٹکس انسٹرکٹر علی احمد اور میں آپ کو ماتھمیٹکس بائی علی احمد میں ہشام دید کہتا ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنی والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلاس بی اے سی اے دی پی پارٹ وان تھرڈ یہر کا جو ماتھمیٹکس کا کورٹ سا وہ ہم پر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کیلکولس اینڈ اینڈیٹکل جیومیٹری کا چیپٹر وان سٹارٹ کیا ہوا ہے آج ہم ایکسرسائیز وان پائنٹ ٹو کا question number 36 اور اس سے جو onward questions ہے یہ ہم solve کریں گے question number 36 جو ہے اس میں مارے پاس ایک پیس وائز فنکشن گیون ہے جو ہے جی ایکس پلس ٹو اور یہ ڈیفائنڈ ہے x less than equal to minus 1 پہ and دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے ax and it is defined at x greater than minus 1 اور find a ہم نے a کی value find کرنی ہے اور given کیا ہے limit x approaches to minus 1 f of x exist limit x approaches to minus 1 پہ exist کر رہی ہے اور اب آپ یہ جانتے ہیں limit کب exist کرتی ہے جب left hand limit کا answer right hand limit کے equal آجائے اب ہم نے یہ prove نہیں کرنا کہ limit exist کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ given ہے کہ limit exist کر رہی ہے ہم نے a کی value find کرنی ہے تو ہم یہاں پہ definition کو use کرتے ہوئے اپنا کام start کریں گے as چونکہ اس نے کہا ہے limit exist کر رہی ہے at x is equal to minus 1 پہ تو پھر کیا ہوگا limit x approaches to minus 1 minus left hand limit کس کے equal ہوگی limit x approaches to minus 1 plus right hand limit کس کے equal یہاں پہ اگر آپ گھور کریں جو اس کی left hand side ہے اس میں x approach کر رہا ہے minus 1 کو اور اوپر ہے negative sign اب اس negative sign کا مطلب یہ ہے ہم minus 1 کو approach کر رہے ہیں from left side اور minus 1 کے left side پہ minus 1 سے چھوٹے نمبرز ہیں اب ہم نے اس میں سے function کا وہ وعلا piece اٹھانا ہے جو x کی ان تمام values پہ define ہو جو minus 1 سے less ہے تو اگر آپ اس کے پہلے اسے پہ گھور کریں تو یہ دکھیں لکھا ہے x less than equal to minus 1 تو اس لئے پھر ہم یہ وعلا piece اس کا use کریں گے یہاں پہ limit x approaches to minus 1 اور یہ ہے x plus 2 اب right hand side پہ جو کہ right hand limit ہے اور اس میں ہم minus 1 کو approach کر رہے ہیں from right side اور minus 1 کے right side پہ minus 1 سے greater values ہوتی ہیں تو ہم نے وہ function لینا ہے جو x کی ان تمام values پہ define ہو جو minus 1 سے greater ہے تو اگر آپ اس کے دوسرے اسے پہ گھور دیں گے یہ ہے a x کی power 2 اب آپ اس میں limit put کر دیں put ہم نے minus 1 نہیں کرنا x کی جگہ پہ minus 1 plus 2 equals 2 یہ ہے a اور x کی جگہ پہ minus 1 whole کا square minus 1 plus 2 1 کے equal ہو گیا اور یہ a اور minus 1 کا square plus 1 تو یہاں سے ہمارے پاس a کی required value کیا آگئی 1 next question number 37 میں بھی limit evaluate کرنی ہے limit x approaches to 3 اور negative کا مطلب ہے left hand limit اور function 3 minus x over x minus 3 کا modulus اب یہاں پہ modulus فالا function آگیا اور آپ یہ جانتے ہے کہ پہلے modulus کو solve کریں پھر limit put کریں ٹھیک کھو گیا اب چونکہ x approach کر رہا ہے 3 کو اور اوپر ہے negative sign اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 کو from left side سے approach کر رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہے 3 کے left side پہ 3 سے less number ہوتے ہیں 3 سے چھوٹی values ہوتی ہیں تو اس modulus میں آپ 3 سے چھوٹی کوئی بھی value put کر دیکھیں 2 اگر میں put کرتا ہوں 2 minus 3 answer کیا آئے 1 مطلب negative answer آیا similarly آپ کوئی value put کر سکتے ہیں جو 3 سے چھوٹی ہو تو ہمیشہ modulus کے اندر negative answer آئے گا تو پھر ہم اس modulus کو کس را سے solve کریں approaches to 3 mode ختم کر دیں گے اور باہر negative sign لگائیں گے اور negative sign لگانے کی reason کیا ہے کیونکہ 3 سے چھوٹی تمام values پہ modulus کے اندر ہمارے پاس negative answer آرہ بات clear ہو گئی اب limit x approaches to 3 اوپر negative ہے numerator میں سے میں minus common لے لیتا ہوں دونوں کے sign change ہو جائیں گے اور نیچے کیا ہے minus تو یہ cancel ہو گیا باقی answer آگیا 1 تو چونکہ 1 پہ limit نہیں apply ہو سکتی اس میں variable ختم ہو گیا تو 1 ہی آپ کے پاس final answer آگیا next ہم move کرتے ہے question 38 ڈیوز کیا تھا x approach is to 0 x over x minus یہ وَلَا minus پہلے اور 1 minus اس modus کو ختم کرنے کی بجائے سے آئے گا اور minus کیوں آئے گا اس کی reason وہ ہی ہے جو question 37 میں ہم نے دیکھا تھا 0 سے چھوٹی ہر value پہ یہ modus وَلَا function ہے اس کے اندر negative بن رہا ہے اب اس کو آگے simplify کر لیں limit x approaches to 0 x over x minus minus plus x plus x اور 2 تو چونکہ اس میں variable ختم ہو چکا ہے تو limit بھی vanish ہو جائے گی اور ہمارے پاس final answer کیا آگیا 1 over 2 next question 40 solve question 40 paper point is important is 4 parts have no down is we have to this being the bracket function bracket 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 function bracket 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 1 1 1 1 1 جس greatest integer function بھی کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس limit given x approaches to 1 2 x bracket function ہے اور اس کے ساتھ multiply x minus 1 تو اس کی limit کو evaluate کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ find کروں گا left hand limit x approaches to 1 اوپر ہم لگائیں negative sign اور یہ ہے میرے پاس 2x into x minus 1 اب چونکہ دو functions multiply ہو رہے ہیں تو limit کا theorem use کرتے ہوئے ہم limit کو دونوں پہ separate کر دیں x approaches to 1 negative bracket function پہ limit لیدہ ہو جائے اور اسی طرح سے دوسرا function multiply ہو رہا ہے اس پہ limit کو separate کر دیں x minus 1 ہم چونکہ x کو approach کر رہے ہیں from left side اوپر negative ہے left limit ہے تو 1 کے left side پہ 1 سے چھوٹی values ہوتی ہیں اب اس bracket function میں کوئی بھی چھوٹی value put کریں 0.9 0.8 0.7 کوئی بھی چھوٹی value put کر لیں for example میں 0.9 put کرتا ہوں اگر اس x میں تو 2 into 0.9 ہوگا 1.8 لیکن آپ نے decimal میں value نہیں put کرنی 1.8 سے پچھلا integer ہے وہ آپ نے put کرنا ہے تو integer 1.8 سے پچھلا کیا ہے 1 میں repeat کر رہا ہوں اگر x کی جگہ پہ 0.9 put کروں 2 کو 0.9 سے multiply کریں گے تو ہمارے integer put کرنا ہے مطلب integer کی form میں value لکھ نہیں ہے اس کی reason کیا ہے کیونکہ یہ ایک greatest integer function ہے یہ ہمیشہ جو result ہے وہ integer کی شکل میں دیتا ہے تو یہ integer نہیں ہے نا تو جب decimal کی answer آئے آپ نے پچھلا integer لکھنا ہے تو 1.8 سے پچھلا integer کیا ہے 0 answer کیا آگیا 0 اس کو آپ equation 1 کا نام دے دیں left hand limit का answer مار پاس کیا آگیا 1 اب ہم بات کرتے ہیں right hand limit right hand limit x approaches to 1 उपर positive sign آئے گا یہ 2x bracket function ہے اور x minus 1 similarly ہم limit کو دونوں پہ separate کریں limit x approaches to 1 plus 2x اور limit x approaches to 1 plus x minus 1 اب چونکہ یہ ہے right hand limit ہم 1 کو approach کر رہے ہیں from right side اور right side سے 1 سے greater values ہوتی ہیں تو آپ 1 سے greater value put کرنی ہے is example میں 1.1 put کرتا ہوں اگر 1.1 put کریں 1.1 کو 2 سے multiply کریں گے تو answer آئے 2.2 again decimal form میں ہمارے پاس value آئی ہے تو آپ نے integer put کرنا ہے integer function ہے 2.2 سے پچھلا integer کیا ہے 2 تو یہاں پھر ہم 2 value use کریں گے یہ بات clear ہو گئی اور دوسرا function ہے اس میں ہم simply 1 ہی put کریں 1 minus 1 2 into 0 اور answer آگیا 0 یہ آپ equation 2 ہے اور یہ right hand limit آگیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں left hand limit کا answer equal آیا ہے so ہم پھر لکھیں گے by equation 1 and 2 left hand limit is equal to right hand limit so limit x approaches to 1 2x جو کہ bracket function تھا x minus 1 یہ کس کے equal آئے 0 اب ہم اس کا second part solve کرتے ہیں پھر مزید آپ کے points ہیں وہ clear ہو جائیں گے next اب ہم اس کا second part solve کرتے ہیں second part first part different ہے کیوں کیونکہ اس میں 2 bracket function کا product دیا ہے اور limit x approaches to 1 same اس طرح سے پہلے ہم find کریں left hand limit اور limit ہے x approaches to 1 negative f of x equals to limit x approaches to 1 negative اور function ہے bracket function x اور bracket function x plus 1 پہلے اب دیکھیں 2 function چونکہ multiply ہو رہے ہیں سب سے رہیں گے for example 0.9 تو 0.9 ایک decimal number ہے ہم نے لینا ہوتا ہے 0.9 سے پچھلا integer کیا ہے 0 تو ہم پھر کیا value لیں 0 میں repeat کر رہا ہوں x approach کر رہا ہے 1 کو from left side اور 1 کے left side پہ 1 سے چھوٹی values ہوتی ہیں تو یہاں پہ 1 سے value for example میں 0.9 اگر put کرتا ہوں تو 0.9 ایک decimal number ہے اور 0.9 سے پچھلا integer کیا ہے 0 تو اس لئے ہم نے یہ 0 لے لیا اور یہ ہی کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ بھی 1 سے چھوٹی value put کریں گے for example یہاں بھی 0.9 0.8 0.7 کوئی value put کر سکتے ہیں میں 0.9 ہی اس میں put کرتا ہوں 0.9 plus 1 کیا answer ہوگا 1.9 اور 1.9 سے پچھلا integer کیا ہے 1 کیونکہ decimal تو ہم نہیں نہ لینا اس کی reason کیا ہے کیونکہ یہ integer function ہے یا اس کو bracket function کہتے ہیں تو اس لئے پھر پچھلا integer کیا ہے 1 یہ بات clear ہو گئی اب 0 کو 1 سے multiply کریں گے تو آپ کا answer آج گا 0 اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیں یہ ہماری left hand limit کا answer آگیا اب ہم move کرتے ہیں right hand limit کی طرف right hand limit میں limit کیا لیں x approaches to minus 1 اور اوپر positive آئے گا f of x equals to limit x approaches to 1 plus اور function کیا ہے x bracket function اور ادھر اس کے ساتھ آئے x plus 1 یہ بھی bracket function ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد پہلا step ہم نے کیا کرنا ہے دونوں bracket functions پہ limit separate کرنی ہے limit x approaches to 1 function اور limit x approaches to 1 plus x plus 1 یہ بھی bracket function ہے اب اس میں limit put کریں گے تو x approach کر رہا ہے 1 کو from right side اور 1 کے right side پہ 1 سے greater values ہوتی ہیں تو 1 یہ بات clear ہو گئی اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اس میں بھی جب ہم 1 سے greater value put کریں which is 1.1 یا 1.2 1.3 کوئی value put کر سکتے ہیں آپ تو میں 1.1 put کروں گا تو 1.1 plus 1 کتنا ہو جائے 2.1 یہ یہ ہوگا which is again a decimal number ہم نے integer put کرنا 2.1 سے پچھلا integer کیا ہے 2 یہ بات follow کریں اور 1 کو 2 سے multiply کریں تو answer آگیا 2 اس کو equation 2 کہہ دے یہ right hand limit کا answer آگیا تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہے equation 1 اور equation 2 equal نہیں ہے left hand limit right hand limit کے equal نہیں آیا left hand limit is not equal to right hand limit تو دونوں چونکہ equal نہیں آئے تو پھر ہم یہاں پہ کہیں so limit does not exist کیونکہ limit تب exist کرتی ہے جب left hand limit کا answer right hand limit کے equal آئے next اب ہم question میں 40 کا third part solve کرتے ہیں اس میں اگر آپ gore کریں تو ہمارے پاس bracket function کے اندر ایک fraction آگئی ہے one over x تو یہ جو ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو بھی x سے ملٹیپلائی کریں گے یہاں تک ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک سٹیپ ہم اور کریں گے اس x کو جب میں اندر ملٹیپلائی کروں گا تو یہ تو x اس سے کینسل ہو جائے گا ادھر کہہ رہا گیا 1 اور مائنس یہ x اس 1 سے جب ملٹیپلائی ہوگا تو بنے گا x less than equal to x 1 over x اور less than یہ x x سے کینسل ہو گیا باقی کہہ رہا گیا 1 اب یہاں پہ ہمارے پاس دو کیز بنیں گے چونکہ ہم limit evaluate کر رہے ہیں limit ہے x approaches to 0 تو جیسے left hand limit اور right hand limit find کرتی ہے نا اسی طرح سے ہم یہاں پہ دو کیز بنائیں گے پہلا میں یہاں پہ کہتا ہوں کیز 1 when x is less than 0 کیونکہ x approach کر رہا ہے 0 کو تو جب ہم اس کی left element find کرتے ہیں تو 0 سے چھوٹی value کے لیے ہم find کرتے ہیں نا 0 کو left side سے approach کرتے ہیں تو اسی sense میں یہاں میں نے کہا ہے x less than 0 تو جب ہم x less than 0 کہیں گے تو پھر ہوگا کیا یہ جو inequalities ہیں ان کے face change ہو جائیں گے 1 minus x greater than equal to x bracket function 1 over x greater than 1 اور اس کے change ہونے کی ریزن کیا ہے کیونکہ 0 سے چھوٹی negative values ہوتی ہیں ان negative values کی وجہ سے اس کے جو face inequality کی یہ change ہو گئے ہیں یہ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس ایک inequality ہے 2 is greater than 1 اگر میں دو طرف minus سے multiply کروں minus 2 minus 1 تو یہ side greater ہو جائے گی نا face change ہو گئے تو اس وجہ سے چونکہ میں نے case 1 لیا ہے x less than 0 negative values کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وجہ سے یہ جو inequality ہیں ان کے face change ہو گئے اب آپ limit لے لیں taking limit x approaches to 0 اور اوپر آئے گا negative sign کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں x less than 0 کی تو یہاں پہ ہم limit لیں گے x approaches to 0 1 minus x greater than equal to limit x approaches to 0 x modulus of 1 over x greater than limit x approaches to 0 اور یہاں پہ ہے 1 تو یہاں پہ جب ہم 0 پٹ کریں گے تو 1 minus 0 greater than equal to یہ ویسے ہی رہنے دے x bracket function 1 over x greater than یہ 1 ہے تو تو اس میں variable ہے ہی نہیں تو یہ 1 آ گیا اور یہ 1 minus 0 یہ 1 ہی رہا جگہ نا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب 1 greater than equal to limit x approaches to 0 اوپر negative ہے x into bracket function 1 over x greater than 1 اب اس کے بعد by using sand v theorem یہ جو center والی limit ہے یہ کس کے equal ہو جائے گی ون کے تو بائی یوزنگ سینڈویج تھیورم بائی یوزنگ سینڈویج تھیورم limit x approaches to 0 negative x 1 over x bracket function کس کے equal آئے گا 1 کے اس کو آپ نام دے دیں ایکیویشن 1 کا یہ مارے پاس left hand limit کا answer آ گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں case 2 کی جس میں ہم x greater than 0 لیں گے تو اس میں میں کہتا ہوں case 2 when x greater than 0 تو چونکہ اب ہم نے x greater than 0 کہا ہے مطلب ہم positive values کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جو inequalities ہیں ہم نے case 1 میں ان کے phase change کر دیئے تھے نا اب change نہیں ہوں گے اب کیسے ہی رہیں گے یہاں جی 1-x less than equal to x bracket function 1 over x اور less than 1 صحیح ہو گیا اب یہ دیکھیں اس سینٹر میں وہی function ہے جس کی ہم limit evaluate کر رہے ہیں تو اب آپ limit لے لیں x approaches to 0 اور اوپر positive کیونکہ اب ہم case 2 میں positive numbers کی بات کر رہے ہیں جو 0 سے greater ہے اچھا اب جب ہم limit لیں گے x approaches to 0 1-x less than equal to limit x approaches to 0 اور x bracket function 1 over x less than limit x approaches to 0 plus اور یہ 1 اب جہاں ہم اس میں limit کریں گے یہ 1- یہ 0 less than equal to یہ ویسے ہی رہے گا x approaches to 0 plus x bracket function 1 over x اور less than یہ 1 ہے کیونکہ اس میں variable ہے ہی نہیں تو یہ 1 ہی رہنا ہے اب اگین یہاں پہ by using sandwich theorem یہ تو 1 ہی ہے نا 1-0 1 ہی ہے تو sandwich theorem کو use کرتے ہوئے یہ جو center والی limit ہے یہ کس کی equal آ جائے گی جیسے ہم نے case 1 میں solve کیا تھا limit x approaches to 0 plus x bracket function 1 over x کس کی equal ہو جائے گی 1 کے یہ equation 2 ہے یہ آپ کی right hand limit کا answer آ گیا تو اب اگر آپ اور کریں equation 1 اور 2 پہ دونوں کا answer same آیا ہے تو ہم پھر یہاں پہ کہیں گے as left hand limit is equal to right hand limit so ہمارے پاس پھر limit کا answer گیا آ گیا x approaches to 0 x 1 over x bracket function equals to 1 تو یہ ہمارے پاس required value آ گئی اس limit کی میں امید کرتا ہوں کہ اس کا third part آپ نے اچھے طریقے سے understand کر لیا ہوگا اور اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کے fourth part کی جو کہ question number forty کا last part ہے اس میں فرق کیا ہے یہاں پہ صرف x cube ہے بس یہ فرق ہے اس کے fourth part میں تو یہ fourth part میں امید کرتا ہوں کہ third part والے method سے ہی آپ خود بھی easily solve کر لیں گے اس میں صرف فرق کیا ہے کہ third part میں یہاں پہ x multiply ہو رہا تھا نا تو ہم نے bracket function 1 over x کے ساتھ x سے multiply کیا تھا تو fourth part میں ہم نے x cube سے multiply کرنا ہے باقی سارے steps اسی طرح ہیں تو یہ آپ خود بھی easily solve کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری جو exercise 1.2 ہے یہ complete ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام questions آپ نے اچھے طریقے سے understand کر لیا میں ہوں گے